میرا نام آمنہ ہے میری عمر چالیس سال ہے میرے بھانجے کا نام زین ہے اور اس کی عمر ستارہ سال ہے لیکن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میری چھوٹی بہن سادیا جو کہ اس ٹائم سلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس کا ایک بیٹا ہے میں اور اس کا بیٹا اس وقت لاہور میں رہائش پذیر تھے زین گرمیوں کی چھوٹیاں منانے میرے گھر آیا تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ زین شروع سے ہی سب کا لادلہ تھا اور مجھے بھی بہت پیارا لگتا تھا اس کا گورا رنگ اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں جو اس کو پرکشش اور خوبصورت بناتی تھیں میرے دو بچے ہیں ایک آٹھ سال کا اور ایک چھے سال کا زین ہمارے گھر آتے ہی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا دن گزرتے گئے ہم سب بہت خوش تھے زین کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونک تھی مجھے شروع سے ہی اکیلے میں گندی فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اس دوران گندی فلم دیکھ کر اپنی شرمگاہ پر ہاتھ پھیرنا میری عادت تھی کیونکہ میرے شوہر دبائی میں ہوتے تھے ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں میری بھی کچھ خواہشات اور ضروریات ہیں اس رات معمول کے مطابق میں ایک گندی فلم دیکھ رہی تھی اور اچانک میرے سامنے ایک ماسی اور بھانجے کی فلم آ گئی جو کافی زیادہ مزدار تھی خیر جب فلم دیکھ کر اٹھی تو دیکھا کہ زین باہر سو رہا ہے میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے ذہن میں فلم کا وہ پورا سین آ گیا اور میں جلدی سے بات روم میں مودھ ہونے چلی گئی جب بیڈ پر واپس آئی تو میرے ذہن میں وہی خیالات آ رہے تھے اتنے میں میرے شوہر کی کوالہ آ گئی اور ان کو میں نے ساری حقیقت بتا دی انہوں نے بولا آج سے تم گندی فلمیں نہیں دیکھو گی میں کچھ دنوں میں آ رہا ہوں جو بولو گی وہی کروں گا اور ہاں ذہن کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کرنا وہ ایک بہت ہی پیارا اور مصوم بچہ ہے دوستو اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں والسلام